بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دوسرا ہمارا لیکچر اس تلسلے کی ایک کڑی جو ہم نے کل شروع کیا ہوا تھا جس کے اوپر ہم نے پہلے بات یہ کی تھی کہ جب آپ کسی نیوز چینل میں جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیسی تیاری کرنے چاہیے آپ کو انٹریو کے لیے آپ کسی بھی فیلڈ کے لیے جا رہے ہیں انیلی کے لیے ریپورٹنگ کے لیے انکرنگ کے لیے کسی بھی کام کے لیے پروڈکشن کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کی تیاری کیسی ہونی چا کیونکہ جب آپ آگے سے جاتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں آج میں کوئی یہ بتاؤں گا کہ انکر بننے کے لیے چاہیے آپ نیوز انکرنگ کرنا چاہیں یا آپ پروگرام انکرنگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں اور کون انکر بن سکتا ہے کون انکر نہیں بن سکتا ایک سوال جو بہت زیادہ میرے سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے شکل و صورت دیکھیں میں بہت خوبصورت ہوں لڑکا ہے یا لڑکی ہے ان کا یہ سوال ہوتا ہے کیا میں انکر بن سکتا ہوں کیا میں انکر بن سکتی ہوں میرے نزدیک اللہ اللہ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اب ہماری سوسائیٹی کے اندر کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کے تحت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلان خوبصورت ہے اور فلان قبول صورت ہے اور فلان کم صورت ہے میرے نزدیک میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ بہت خوبصورت اللہ نے بنایا ہے ہمیں مکمل بنایا ہے الحمدللہ یہ اللہ کی ایک نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے تو یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ انڈر ایسٹی میٹ کرنا چھوڑ دیں آپ کہ آپ کی شکل و صورت کیسی ہے یہ ہماری سوسائیٹی کے پیرامیٹرز ہیں جو بنائے گئے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک اس چیز سے کہ آپ انکر بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں میں نام نہیں لوں گا ان انکرز کے جن کو شاید ہماری سوسائیٹی اتنا خوبصورت نہیں سمجھتی آپ بڑے بڑے چینلز اٹھا کر دیکھ لیں آپ جیو کی انکرز اٹھا کر دیکھ لیں آپ سما کی انکرز اٹھا کر دیکھ لیں وہ سوارے کے سارے ایسا نہیں ہے کہ ہماری خوبصورتی کے پیرامیٹرز پر بڑے اچھے پورا اتر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑا کمال خوبصورت فیس ہے لہٰذا خوبصورتی کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ خوبصورت ہیں تو آپ کو شاید تھوڑا سا ایک پلس پوائنٹ مل جائے لیکن اگر آپ قبول صورت ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اینکر نہیں بن سکتے لہذا شکل صورت کا تو آپ کا کوئی تعلق دور دور تک کس چیز سے نہیں ہے تھوڑا ساگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی سٹڈیز کیا ہونی چاہیے کیا اس کے لیے آپ کو بی ایس میس کیمیونکیشن کرنا پڑے گا یا وہ ضروری ہے آپ کے لیے کیا آپ کو ماسٹرز یا بیسٹرز جنرلیزم میں کرنا ہوگا یا آپ کو ایمیس کرنا ہوگا نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکل دور دور تک آپ کی ڈگری کا تعلق نہیں ہے اگر میں نام مینچن نہیں کروں گا ان اینکرز کے جن کی جو کالیفیکیشن ہے جن کی جو تعلیم ہے وہ میڈیا کے ریلیٹڈ ہے بہت سے اینکرز ایسے ہیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اپنی اگزامپل دیں گر میں اپنی اگزامپل دوں تو میں نے میڈیا سٹیڈیز نہیں پڑی مئی اس طرح بہت سے اور نام ہیں جو انجینئرز ہیں جو اس فیلڈ میں اندر ہیں جیسے ہم سم ٹائمز ہیران ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں چاہا جواد احمد جو ہے وہ انجینئر ہیں اور ابراہل حق جو ہیں وہ لیکچر رہ چکے ہوئے ہیں تو وہ آج بڑے اچھے سنگرز ہیں ان کی آواز اچھی تھی ان کے اندر ٹیلنٹ تھا انہوں نے وہ اس ٹیلنٹ کو بروے کار لاتے ہوئے اپنی فیلڈ کو چوز کیا تو آپ کی پڑھائی سے آپ کی اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کبھی بھی آپ جب آئیں گے کسی بھی چینل کے اندر تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ڈگری جو ہے انکرنگ کے لیے میں خاص کر بات کر رہا ہوں کیا آپ کی ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز یا آپ کا جو بیچلرز ہے کیا وہ انکرنگ کے اندر ہے سوری آپ کا میس کمیونکیشن کے اندر ہے یا جنرلزم کے ہے یا نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ کونسی فیلڈز لوگ آ سکتے ہیں اگر آپ بینکر ہیں تو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سکول میں پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ انکر بن سکتے ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ انجینئر ہیں کوئی کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ انکر بن سکتے ہیں یہ چیز بھی جیسے میں نے آپ کو پہلی بات بتا دی کہ شکل کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے آپ کی تعلیم کا بھی تعلق نہیں ہے ہاں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں اور آپ آجے اور آکے آپ اینکرنگ کی ٹریننگ شروع کر دیں اپنی تعلیم مکمل کریں آپ جو بھی ڈگری کر رہے ہیں اس کے پلس پوائنٹ آپ کو فیلڈ میں وقتاً فا وقتاً ملتے رہیں گے میں نے اگر انجینرنگ کیا ہے یا میں نے اگر ایم بیئے کیا ہے تو اس کے جو فوائد ہیں وہ الحمدللہ آج تک میرے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور فیلڈ میں آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کریں گے لیکن اگر آپ نے فے بھی کیا ہوئے تو بھی آپ اینکر بن سکتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم اگر تھوڑا سی کم ہے جو مین چیز اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈگری کونسی ہے یا آپ کی شکل صورت کیسی ہے وہ ہے کہ آپ کی گرپ کتنی ہے معاملات پر آپ کے پاس نوالج کتنا ہے آپ کے بولنے کا سٹائل کیسا ہے آپ کی یاد داشت کتنی اچھی ہے کتنی اچھے سے آپ چیزوں کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اینکر بنانے میں ایک پلس پوائنٹ ہوگا دوسری ایک چیز یہ ہے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھے کہ جی ٹیلنٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہم سب لوگوں نے بھی سیکھا ہمارے جو سینئرز ہیں انہوں نے بھی سیکھا ہمارے جو جونئرز ہیں وہ بھی سیکھ کے فیلڈ میں آئے ہیں آپ لوگ جن سے میں خاص کر مخاطب ہوں وہ بھی سیکھ کر اس فیلڈ میں آئیں گے تو کوئی بھی شخص فیلڈ یہ جوائن کر سکتا ہے اس کو سیکھ سکتا ہے اور سیکھنے کے بعد اس فیلڈ کے اندر اپنا جو پوزیٹیو ایک رول ہے وہ پلے کر سکتا ہے ایک جو بیسک میں چیز آپ کو بتاؤں گا وہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اخبارات کا متعلق کریں آپ جتنا پڑھیں گے وہ آپ کے لیے ایک پوزیٹیو چیز بنے گی وہ آپ کو سکھانے کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس knowledge جب آئے گا دیکھیں جب میں رات کو آٹھ بجے بیٹھتا ہوں میں نے پروگرام کرنا ہوتا ہے ایک گھنٹے کے پروگرام کے لیے کمس کم کمس کم مجھے چار سے پانچ گھنٹے میں ریڈنگ کروں گا تو وہ content میرے پاس آئے گا جو میں مختلف اپنی political parties کے لوگوں کو بلواتوں جس میں خاص کر پاکستان مسلم لیگنون یا پاکستان people's party یا پاکستان تحریک کے انصاف ہے کہ میں نے اسے سوال کیا کر رہے ہیں اور یہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے دو اخبارات لیں کوئی سے دو اخبارات جنگ اور ایکسپریس اگر آپ لیں گے تو اس کے اوپر جو لوگ column لکھتے ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں دنیا کے اوپر بھی اچھے لوگ ہیں جو column لکھ رہے ہیں اور بھی اخبارات کے اندر نام ہیں آپ چیوز کر لیں اخبارات کے اندر آپ ایسے نام جو آپ کو پسند ہیں جو column نگا رہے ہیں آپ ان کے columns پڑھا کریں آپ پیٹ کیا کریں آپ نے اپنے نوٹس بنایا کریں آپ نے پوائنٹس آپ لکھا کریں ڈے ٹو ڈے آپ کی یہ ایک پیکٹس ہونا چاہیے کہ آج کے دن کیا ڈیوالیپمنٹ ہوئی آج کے دن کیا ڈیوالیپمنٹ ہوئی آج کے دن کیا ڈیوالیپمنٹ ہوئی اس سے آپ کا knowledge بڑھے گا information کے لیے آپ talk shows دیکھیں آپ ان سے بہت کوئی سیکھیں گے جب آپ talk shows دیکھتے ہیں تو آپ کو سوال کرنے کا انداز معلوم ہوتا ہے اور بھی ایک brief lecture میں ضرور رکھوں گا لیکن آج جو میں short آپ کو ایک brief دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے knowledge کے لیے اچھا پھر لکھنے کی habit ڈیوالیپ کریں آپ بہت اچھا لکھ سکتے ہیں آپ کو شاید خود سے معلوم نہیں ہے آپ کے اندر جو hidden talent ہوتا ہے اس کو سامنے لانے کے لیے آپ جب لکھیں گے تو آہستہ 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 آپ لکھیں گے ایک ماہ لکھیں گے آپ ڈیلی آپ کوئی نہ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں current affairs کے اوپر لکھنے شروع کر دیں اس کو column کی شکل دینے کی کوشش کیا کریں جب آپ پھر اچھا لکھتے چلے جائیں گے تو اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کا ایک جو knowledge ہے وہ تو آپ کا بنی رہا ہوگا information بھی آپ کے پاس آتی جائے گی تو آپ کی writing skills بڑی خوبصورت ہوتی جائیں گی آپ کی تحریر کے اندر ایک بہت اچھا نکھار آتا سلا جائے گا تو تین چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے knowledge gain کرنے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیں گے جب آپ اخبارات پڑھیں گے وہاں سے جب آپ لکھیں گے وہاں سے آپ کی ایک opinion develop ہو رہی ہوگی اور جب آپ سنیں گے یہ تین کام کرنا لکھنا پڑھنا اور سننا خبریں سنیں talk show سنیں آپ ایک دن میں divide کر لیں آپ دن پورے دن کو divide کر لیں آپ زیادہ time میں دے سکتے آپ دو گھنٹے کے لیے divide کر لیں دو گھنٹے کے اندر 35 minute کا ایک program ہوتا ہے 35 plus 35 اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ ایک گھنٹہ دس منٹ بنتے ہیں آپ نے وہ talk show سن دیا آدھا گھنٹہ آپ لکھنے پہ لگائیں اور آدھا گھنٹہ آپ لگائیں پڑھنے پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کسی بھی job کے اندر ہیں آپ کسی بینک میں بھی job کر رہے ہیں آپ کسی school میں کسی college میں کسی university میں پڑھا رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں آپ اپنے studies ساتھ ساتھ کر رہے ہیں آپ اپنی engineering کی field کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس field میں آنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر دو گھنٹے بھی ڈیلی اپنے آپ کو دیں گے تو دو مہینے کے بعد آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے اپنی باتچیت میں اپنے دلائل میں اپنی writing میں اور لوگوں سے جب آپ debate کریں گے جب آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کے دلائل میں وزن ہوگا کیونکہ آپ وہ باتیں جو ہے وہ quote کر رہے ہوں گے آپ بتا رہے ہوں گے کہ فلان دن یہ واقعہ ہو جیسے آج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جس طریقے سے وکلا گردی کی گئی یا جس طریقے سے آج وکلا گئے quote کے اندر عدالت نیاب عدالت کے اندر تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیرہ اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا 11 اکتوبر کو دوبارہ سے بلوایا پیشی پہ مریم نوازو اور کیپٹن سفدر کو یہ چیزیں آپ کی جب ہر دن لکھی ہوں گی تو آپ کے پاس بہت زیادہ نالیج آ جائے گا آپ کو بات کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ بڑے اچھے سے بات اس کے اوپر کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک چیز ہی ہوتی ہے آپ کے بولنے کے لیے آپ کا جو تلفز ہے تلفز کے اوپر میں ایک لیکٹری پورا رکھوں گا جس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کی جو what should I say آپ کا جو ایکسنٹ ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بلکہ کہنا کیا ہے ہم لوگ خود observe کرتے ہیں اور یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے میں بڑا اعلان آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہرگر زرگر شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ آپ پنجابی ایکسنٹ ہے یہ آپ کا سرائی کی ایکسنٹ ہے یہ آپ کا سندھی ایکسنٹ ہے کوئی اگر انگلیش بولنے والا ہے تو وہ جب اردو بولے گا تو اس کا ایکسنٹ آپ کو انگریزی ایکسنٹ ہی لگے گا پنجابی بولنے والا ہماری مدر لینگویج اگر پنجابی ہے تو اس کے اندر ہماری نیشنل لینگویج پنجابی تو نہیں ہے تو میں جب اردو بولوں گا تو میرے اگر بولنے کے اندر آپ کو ایک پنجابی کا لہجہ نظر آئے گا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا آپ کا لہجہ perfect ہونا چاہیے آپ کا لہجہ اگر آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو لہجے کے اندر بات کرنی ہے آپ نے بولنا کیسے ہے آپ نے لفظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ چیز آپ کو معلوم ہونی چاہیے میں صرف آپ آج کے لیکچر کے اندر آپ کو وہ انگریڈینٹس بتا رہا ہوں یعنی آپ کے پاس شکل و صورت کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس دگری کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ ریپیٹ اس لئے کروں تاکہ آپ لوگ اس کو ذہن نشین کر لیں ان ساری چیزوں کو یہ میٹر کرتی ہے یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کا ایکسنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے آپ کا جو تلفز ہے پرننسیشن ہے آپ کی ورڈز کی غلط کو آپ غلط تو نہیں پڑتے یہ بہت سے ایسے ورڈز ہیں جو ہم کامن غلطیاں کرتے ہیں کامن پرسیپشن ہمارا جو ہے وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا پوری ایک ان ورڈز کی میں آپ کے ساتھ ایک لسٹ شیئر کروں گا جو آپ کو یہ سکھائیں گی کہ آپ نے ورڈز جو ہے وہ کیسے بولنے ہیں تو آپ کا آپ کی پرننسیشن آگی آپ کے ایکسنٹ آگیا آجا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں آپ کی ڈریسنگ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ نے ڈریس اپ کیسا ہو کے آنا ہے آپ کا ہیرسٹیل کیسا ہونا چاہیے آپ کی کٹنگ کیسی ہونی چاہیے آپ کی ٹائی کے کلر کیسا ہونا چاہیے آپ کی کوٹ کا کلر کیسا ہونا چاہیے آپ کی شرٹ ٹائی اور کوٹ مرچ تو نہیں ہو رہے آپ نے کون سے کلرز کے شوز کون سی بیلٹ آپ نے جو ہے وہ ویئر کرنی ہے یہ بہت ساری چیزیں جس کے اوپر پورے پورے ہمیں ایک لیکچر رکھیں گے اور میں آپ کی پیکٹس کرواؤں گا پھر سٹائل ہے آپ کی خبروں کا اگر آپ خبریں پڑھنے ہیں تو وہ خبریں پڑھنے کا آپ پر ایک سٹائل ہوتا ہے ہیڈ لاینڈز کی پچھ Powers ہوتی ہے ہیڈ لاینڈز آپ نے کیسے پڑھنی ہے میں آپ کی اپنے پھر ساتھ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خبروں کی پڑھنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی بھی پوری پھر ستم کریں گے آپ کے خبریں جو دیٹیل ہیں وہ کیسے پڑھنی ہے آپ نے لکھنا کیسے ہے قبر لکھنی کیسے ہے آپ نے یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ بول اچھا سکتے ہیں اچھا سب سے بڑی جو چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ایکسٹرو ویٹڈ ہیں آؤٹ سپوکن یعنی تو آپ انکر بن سکتے ہیں اگر آپ انٹرو ویٹڈ ہیں تو پھر اور سا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے انکر بننا میں ایک چیز بھی تک آپ کو منعنی نوائی ہے جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ ہم انکر نہیں بن سکتے اگر آپ بول ہی نہیں سکتے اگر آپ بولتے ہی نہیں ہیں دوستیاں نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ تو تھوڑا سا مسئلہ ہوگا آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی ایسی ریزر نہیں ہے کہ آپ انکر نہ بن سکیں تو انکر بننے کے لیے کیا کرنا ہے کون کون انکر بن سکتے ہیں کوئی دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے صرف محنت کرنا پڑتی ہے صرف سٹارٹ لینا پڑتا ہے جب آپ نے محنت کی ہو جب آپ نے سٹارٹ لے لیا ہو تو پھر آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے آپ رینگتے رہے بے شاک آپ کچھوے کی چال سے چلتے رہے وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ خرغوش کو بھی مات دے دیں گے اور آپ سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ اپنی فیلڈ کی ٹاپ پہ آ جائیں گے لہٰذا شروع کیجئے پریکٹس کرنا شروع کیجئے تو آج جو میں نے آپ کو دو اہم چیزیں بتائیں گے نمبر ایک آپ نے اخبارات کا مطالعہ کرنا ہے آپ نے ٹاک شو سننے ہے آپ نے خبرنامہ سننے ہے اس کو ڈیلی کی روٹین بنا لیں آپ نے دو گھنٹے اپنے آپ کو صرف اس لیے دینے ہے کہ ہم نے اپنا نالج گین کرنا ہے جب آپ کسی کے پاس جائیں آپ اپنے ٹریننگ کے لیے جائیں میری خواہش یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو بات کر رہے ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل درامت کریں میں آپ ایک اور بات میں آپ کو ہیلپ آٹ بھی کروں گا اس ساری چیز کے اندر میں خود آپ کو ہیلپ آٹ کروں گا آپ فیس بک کے ذریعے آپ رافتہ کر سکتے ہیں میرے ساتھ یوٹیوب کے چینل ہے ہمارا اوٹی نیوز کے نام سے اسامہ صاحب کے نام سے پیج ہے فیس بک کا نیچے ہمارے جو ہے اس پر ٹکر بھی چال رہا ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت سے میسیجز آئے ہیں میں ان کا جواب بھی ضرور دوں گا ان کے پر بھی ہم ضرور بات کریں گے اور بتائیں گے جو کیسٹنز مجھے آئے ہیں جن لوگوں نے شکریہ ادا کیا ان کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ چیز یہ تھی کہ ایک تو یہ چیز ذہن سے آپ نکال دیں تو کٹیٹ شوٹ کہ کوئی بھی انکر بن سکتا ہے بس ذرا بولنا ہے اور انٹروورٹڈ بھی ہیں تو آپ اپنی پرسنیلٹی کو چینج کرتے ہیں آپ بولنا شروع کرتے ہیں آپ سپوکن ہو جائیں آپ لوگوں سے باتیں کریں آپ گھلے ملے لوگوں کے اندر تو آج کی اس ویڈیو سے اتنے کل جو ہے وہ ہم جس پر بات کریں گے وہ ہمارا جو ہے مزید فردر ہم ایکسنٹ کے اوپر کہ ایکسنٹ آپ نے کیسے بہتر کرنا ہے اور پرنسیشن کے اوپر جو ہے وہ اس سے اگلا ہم لیکٹر رکھیں گے تو آج مجھے آپ اجازت دیجئے میں جاتے ہیں سے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اوٹی نیوز اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز جو ہیں وہ ٹائم لی آپ کو ملتی رہے ہیں اور آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا رہا ہے آپ کا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کے نام سے فیس بک کا بھی پیج موجود ہے وہاں پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو سوالات آپ کے ہیں اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی کچھ دیر میں وہ بھی پوسٹ کر دوں گا وہ بھی آپ تک پہنچ جائے گی تو آج کے سیشن سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ